بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلی گروپ کلاس ویلکم بیک ٹو این ایڈر جی کے لیسن آج کا لیسن دی جیجرز رولز آئے فالو تو جی ہاں پیارے بچو آج ہم نے کچھ بہت ساری باتیں کرنی ہے ان رولز کے بارے میں جن کو ہم اچھے سے اپنی زنگی گزارنے کے لیے سیکھتے ہیں رولز کیا ہوتے ہیں بچو رولز آپ کی کلاس روم میں بھی لگے ہوں گے پوسٹر پہ جیسے کہ raise your hand wash your hands stay quiet don't push anyone sit on your seat wait for your turn etc etc ہے نا ایسی چیزیں آپ کو ٹیچرز بتاتی کہ ہم سب ان رولز کو فالو کریں گے اور آپ کی کلاس میں کوئی رولز کا پوسٹر بھی لگا ہوگا تو جناب آج ہم اسی طرح ہی کچھ اور رولز کے بارے میں بھی بات کریں گے جو ہو سکتا ہے already آپ کو پتا ہوں لیکن آج چونکہ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے learn کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ discuss کرنا ہے تو آج بچو آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ بتائیں ان رولز کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے اور یہ رولز ہمیں کیسے فائدہ دیتے ہیں سو ٹیچرز listening speaking کی activity ہے آج کیونکہ ہم ان کے ساتھ کچھ rules یعنی traffic rules کے بارے میں بات کریں گے اور یہ ایک بہت بڑا اور بہت major اس کا جو ہے رول ہے بچوں کی life میں کیونکہ جب یہ commute کرتے ہیں ایک درگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہیں اور ازانہ ہی ہم یہ کرتے ہیں تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ایسے کون سے rules ہیں جن کو opt کر کے جن کو اپنا کے یہ خود بھی safe رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی safe رکھ سکتے ہیں سو ٹیچرز آج کے ہمارے expected learning outcome health hygiene and safety اور کی learning area creative arts میں سے combine کیا گیا ہے identify some basic traffic rules for example traffic lights zebra crossing etc children will perform poem with actions تو جنا poem تو ہے ہمارے پاس آج اور ایک بڑی interesting poem ہے بڑی common سی poem میں ہم سب کو آتی ہوگی جو آپ کے بک پیج پہ دی گئی ہے تو تیچرز سب سے پہلے تو آپ چاہیں بک کے پیج پہ جو تصویر دی گئی ہے اس کو discuss کر لیں یا یہاں سے conversation شروع کریں کہ what they can see on the page of the book اور اس کے بعد آگے further built کریں ہم کہ کیا ہوتے ہیں traffic rules جن کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے oh my god can you see what is happening here بچوں آپ کو نظر آ رہے کیا رہے میں تو بہت پریشان ہو گئی یہ کتنی خطرناک روڈ ہے کوئی کسی کے لیے رک بھی نہیں رہا اور سب جلدی جلدی گزرتے جا رہے ہیں اور کسی کی کسی کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے چوٹ لگ سکتی ہے کتنی کتنی غلط بات ہے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ ہونے چاہیے ٹرائفک لائٹس یا کم سے کم کوئی ٹرائفک پولیس والا جو کہ روک کے ہمیں باری باری آنے جانے کی ٹرنز دے تو کیا یہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو مجھے تو بلکل ٹھیک نہیں لگ رہا میں تو جب ڈرائف کرتی ہوں تو بہت ڈر جاتی ہوں جب ایسی کوئی جگہ آتی ہے لیکن وہاں پہ ہونا چاہیے ٹرائفک لائٹس یا کسی ٹرائفک پولیس والے کو ایس ایسی روڈ ہو تو میں بہت سکون س ڈرائف کر سکتی پہ فکر ہو کے تو جناب یہاں پہ ہے ٹرائف لائٹس اور یہاں پہ ہے زیبرا کروس سکتی روڈ سکتی روڈ جب لیکن وائٹ سکتی روڈ پہ جس کے اوپر سب چل کے جاتے ہیں ان کو زیبرا کروس سکتی ہوں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیدل گزرنے والوں نے جانا ہوتا ہے تو do you know why are they called zebra crossing because zebra کے اوپر بھی تو white and black lines ہوتی ہیں اس وجہ سکتی کو zebra crossing کہتے ہیں اور zebra crossing کے ساتھ آپ کو کیا نظر آتی ہیں traffic lights کس کس کلر کی ہوتی ہیں traffic lights red yellow green okay now you have to tell me کہ کس light پہ کیا activity ہوتی ہے so teachers i will pause the video here wait کروں گی میں بچوں کا اور آپ نے بچوں سے responses لینے ہے کہ ان lights سے ان کی کیا understanding ہے اور اس کے ساتھ اپنی society میں یا گھر کے باہر جو main road ہے کیا وہاں پہ ان کی تقریباً 20-22 minute دے سکتی ہیں کیونکہ یہی آج کا main topic ہے so please pause the video شاباش بچوں مجھے تو پتہ لگ گیا کہ آپ کو پتہ ہے red light پہ ہم stop کرتے ہیں yellow light پہ start کرتے ہیں اور green light پہ we go so we do stop start go go very good so teachers آج کا جو سبق ہے اس میں بڑے مزے کی پہ کیونکہ آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ کون سے لائٹ سے کیا کام لینا ہے تو آج کی ہماری پہ پہ ہے زرہ وہ دیکھ لیں red light red light what do you say I say stop and stop right away yellow light yellow light what green light green light what do you say I say go and go right away thank you thank you red yellow green now I know what traffic lights mean all right so teachers it's not just a poem it is a set of rules جو کے بچوں کو آنے چاہیئے اور آج انہوں نے یہ poem understand کرنی ہے اور پھر سنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے سو teachers یہ ہے آج کا آپ کا task کے بچوں کے ساتھ اپنے traffic rules کے بارے میں safety کے بارے میں اپنا خیال رکھنے کے بارے میں کسی سے ہاتھ چھوڑا کے شرق پہ جو ہے وہ بے وجہ بھاگنے کے بارے میں جب cross کریں تو رائٹ لیفت اور رائٹ لیفت دیکھ کے cross کریں گے تمام rules آپ نے basic rules بچوں کے ساتھ discuss کرنے ہے اور ان کو encourage کرنا ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں سو آج کے جو ہمارا ELO ہے identify some basic traffic rules جیسے کہ lights اور zebra crossing children will perform poem with actions obviously اس poem کو سکھانے کے لئے آپ نے کچھ props بھی تیار کی ہوں گے اور art کے activity کے بغیر تو ہمارا ہر lesson نا مکمل ہے نا بچوں آپ wait کرتے ہے نا کہ آج میں ہمارے لئے کون سی art کے activity لائیں گی so now there you go thara what are these خود سے اپنے ہاتھوں سے tear کر کے یا baby scissors سے کاٹ کے traffic lights کے چھوٹے چھوٹے سی flash cards بنائے ہیں جو کہ آج اپنے ساتھ گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں so teachers colored papers black chart papers straw اور baby scissors بچوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنے flash cards display cards وہ black chart paper پہ اور یہ اس میں اپنے poster color یا crayon سے color کر سکتے ہیں but the point is کہ ان lights کی افادیت کا بھی پتہ ہو اور پھر اس کو وہ identify بھی کر سکیں کہ red light ہے تو we have to stop green light ہے تو we have to go so teachers یہ ہی social moral development ہم نے بچوں کی ساتھ ساتھ بھی کرنی ہے تاکہ وہ ان rules کو understand کر سکیں اور پھر life میں follow بھی کر سکیں so teachers continue with the lesson آج آپ نے red yellow اور green colors بھی revise کر لیے lights بھی revise کر لی تو اب گھر جا کے ہم کیا کریں گے ایک worksheet ہے جس میں ہے stop wait go stop میں کون سا color ہے wait میں کون سا color ہے green میں جو ہے oops i said it go میں کون سا color ہے وہ آپ نے کرنا ہے جو آج آپ نے سیکھا ہے ساتھی teachers please continue with the activity آج بچوں